وان سکس تری کے سامنے ہے اقتصادی طور پر معاشی طور پر جو بدحادی آ چکی ہے کرونا کی وجہ سے تو وہ پاکستان اس کے زد میں بھی ہے تو یہ کرونا کے بہران میں دوہزار بیس ہی کس کا اس طرح بجٹ پیش کرنا یقیناً حکومت کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس طرح بجٹ پیش کی کہ جو کہ عام غریب لوگوں کی بھی ہے اور اس مشکل وقت میں بھی ہے تو میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو اور اس کے ٹیم کو جو مصبت اثرات اس ملک میں معاشی طور پر اقتصادی طور پر آئی ہوئی ہے اور ملک کو معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے اس میں ٹکس پری بجٹ کا پیش ہونا بھی بہت بڑی بات ہے جناب میں ہم ترقی پذیر ملک ہے پاکستان اور پہلے دن سے عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ برداشت نہیں کر سکی کرونا کو یا اس سے ہم مر جائیں گے یا بھوک سے مر جائیں گے تو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا سخت لاک ڈاؤن کی بات کی گئی یہاں پہ بھی ہمارے اس سائٹ پہ بیٹے ہوئے سارے ہمارے کلیگز نے یہ بات کیا اور سیاسی ہمارے لیڈرز نے بھی کہ یہاں پہ سخت لاک ڈاؤن ہونے چاہیے تو میں اور عمران خان صاحب نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونے چاہیے کیونکہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تو میں اس کے سامنے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں چوبیس مارٹ سے لاک ڈاؤن شروع ہوا جی اکیس دن تک سخت لاک ڈاؤن رہا چھے اپریل تک مگر اس کا ریٹ متاثرین کا کرونا سے وہ ڈابل ہوا جی اٹارہ اپریل تک پھر لاک ڈاؤن ہوا پھر بھی ڈابل ہوا جی اس کے اکم مئی تک لاک ڈاؤن ہوا پھر بھی اس میں زیادت ہی آئی اور مزید اب کل تک جو ہمارے ساتھ آداد دشمار ہے جی سٹیٹسٹک میں پیش کر رہا ہوں چار لاکھ اکتالیس چودہ زار نو سو چوبیس کرونا کے متاثرین ہے انڈیا میں اور جو اموات ہوئے ہیں چودہ زار اٹھائیس ہے جی اب ایران کی بات میں کرنا چاہتا ہوں جی ایران میں انیس آپ پروری سے شروع ہے لاک ڈاؤن سخت لاک ڈاؤن تھا اور اس کے بعد اس پہ نماز جمع بھی پابندی لگائی گئی تھی کہ آپ نماز کو بھی نہیں جا سکتے ہیں جمعہ کے نماز کو بھی ایسا لاک ڈاؤن تھا اس کے باوجود بھی مکمل لاک ڈاؤن میں کل تک جو متاثرین کی تعداد دو لاکھ نو ہزار نو سو ستر تک پہنچ گئی اور سات اموات بھی نو ہزار آٹھ سو تریس سٹھ رہے پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ اب ہمارے متاثرین جو ہے ایک لاکھ پچھسی آزار ہے اور اموات تین آزار چھے سو پچھن میں ہے جی جس سے کم ہے اور میں یہ بے کہتا چلو جی کہ اس کے ساتھ ہمارے مساجد بالکل کلے تھے پانچ وقت ہم نماز مسجدوں میں ادا کرتے تھے اس سوپیس کے ساتھ اور جمعے کی نماز بھی ہوتی تھی ساتھ روزے میں تراوی بھی پڑھتے تھے ہم مسجدوں میں اور یہ سارے جتنی بھی سخت لاک ڈاؤن ہوئے ہیں مسلمان کنٹریز میں ان سب میں مساجد بھی بنتے خاص کر ہم آتے ہیں سعودی عرب کی طرف جو کہ حرمین شریپین شریپین بھی بن ہے اور اس کے ساتھ تمام مساجد بھی بنتے تقریباً تین مہینے چار مہینے سے سخت لاک ڈاؤن ہے اور ہماری اور سیز جو پاکستانی وہاں پہ ہیں وہ بیماری کا شکار ہوئے ہیں اور اس کو ڈپریشن کا شکار ہے ٹینشن کا شکار ہے اور وہاں پہ یہ ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اس کو اور وہ مر بھی چکے ہیں شہید بھی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ تین چار مہینے مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو امران خان صاحب کا سوچ تھا جو وزن تھا یہی ہے لیڈر بہت سارے وزیر آزم آئیں گے پاکستان میں اور پہلے بھی گزر چکے ہیں مگر جو امران خان صاحب نے پیسہ لکیا منوان آج تمام جتنی بھی ممالک ہے اس میں لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا ہے اور امران خان کا جو سوچ تھا جو فکر تھا اس کے طرح پا گیا ہے جی تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ جو دو سال گزر گئے ہیں اور آپ کے بہت تیس پینتیس سال گزر گئے آپ طرح سا سبر کریں استقامت کریں انشاءاللہ یا پاکستان بھی اسی طرح جو ہم کہتے ہیں امران خان صاحب کے جو بات ہوتی ہے وہ بعد میں سچ ثابت ہوتی ہے تو آپ سبر کریں میں یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی جب بجٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو مجھے سابق وزیر خزانہ عساق نار صاحب یاد آتا ہے کہ یہ بھی ہم بدقسمتی سمجھے یا خوشقسمت کی سمجھے اس ملک کا کہ وہ آج بھی مفرور ہے وہ مفرور وزیر خزانہ یہاں پہ تقریباً دس سال سے زیادہ یہاں وزیر خزانہ رہے میرے خیال میں سارا خزانہ یہاں پہ خالی پڑا ہے تو شاید وہ عدالت کے سامنے بھی سامنہ نہیں کر سکتے عدالتوں کے وہ مفرور ہے اب چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ دو اور وزیر آزم بھی ہمیں یاد آتے ہیں ایک نواز شریف صاحب جو کہ پانامہ سے اقامہ تک کون شک گیا اور اب یہاں پہ نہیں ہے اور جو دوسرا وزیر آزم یہاں پہ گیرانی صاحب تھا وہ بھی تحیات ناہل ہے تو یہ دونوں پارٹیاں جب یہاں پہ بات کرتے ہیں تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ یہ تیس پینٹیس سال سے یہ حکومت کرتے رہے اور یہ نالائق لوگ یہاں پہ میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہتا تھا مگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ احتساب کا جو عمل ہے جو نیب نے شروع کر دیا ہے اب ہمارے ایک معزز ضرور کرنے جس طرح کہا اس کو اور بھی سٹرانگ کرنی چاہیے نیب کے قوانین کو اور ہر ایک سی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے پیسے کہاں سے کمائے ہیں کہاں سے لائے ہیں منیٹریل بتائیں یہ ہماری پرز ہے یہاں پہ یہ ہم یہاں پہ آپ کا سٹوڈین ہے اس ہاؤس کے ہم کا سٹوڈین ہے ہمارے عوام کے کہ عوام کے ایک ایک پیسہ یہاں پہ حساب کتاب ہوگا ہم سب سے حساب کرنا چاہیے اور احتساب کا عمل اور یہ توجیز پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ احتساب کے جو مقدمات ہیں جو زیر التوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے جلدی جلدی اس کو مقدمے کو ختم کرنے چاہیے گی اس کے ساتھ میں ورسیز کی بات بھی کروں احساس پروگرام جو ہے جی کفالت کا وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ شفاب پروگرام جو چلا ہے وہ احساس کفالت پروگرام میں ہمارے علاقے دیر میں تقریباً ہزاروں لوگ جو کہ بلکل غریب تھے مستفید ہوئے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں جی اس کے ساتھ جو ہماری حکومت نے پیچائی کی حکومت نے عمران خان صاحب نے ایک ویب سائٹ جی اس پر ایک لنک ہے جو کہ ہمارے فروری سے جو لوگ اورسیز آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں اور اس کو روزگار بھی ملے گا انشاءاللہ اور یہاں بھی اس کو راشن بھی ملے گا ایک بندوبس اس نے کیا ہے اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ سٹیل مل کی نشکاری کی بات جب شروع ہوئی تو ہمارے سن کے ایک وزیر صاحب نے کہا کہ یہ اگر وپاق سی نہیں ہو سکتا تو سٹیل مل ہمارے حوالے کی کی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دوازار آٹھ سے دوازار تیرہ تک وپاق میں بھی آپ کی حکومت تھی اور صوبی میں آپ کی حکومت تھی تو آپ نے دوازار آٹھ میں یہ پراپٹ میں تھا یہ سٹیل مل اور دوازار تیرہ میں یہ لاس میں تھا تو یہ آپ کا حوالہ تھا دوبارہ حوالہ کرنا اسی طرح ہے جس طرح دودھ یا دہی بلی کے حوالے کرنی ہے خان صاحب وائنڈ اپ پلیز جی جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی انیس سو اکانمے سے جی جو نشکاری ہوئی ہے انیس سو نننمے تک مختلف ادوار میں مندر جزیل تیہ داد میں مختلف اداروں کی نشکاری کی انیس سو اکانمے میں جی جو سقرات بقرات اور ہمارے ارستو اپلاتون آئے تھی جی یونان سے اس کی حکومت تھی اس وقت تو اس حکومت میں جو بلکل ایسی ٹیم تھی جو ٹیم شاید کہیں نہیں ملے مسلم لیگ نون کی تھی بہت ساٹھ اداروں کو اس نے اس کی نشکاری ہوئی ہے اس کے دور میں جی اس کے بعد اکتوبر انیس سو ترین میں سے انیس سو چین میں تک پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں تیس اداروں کی نشکاری ہوئی ہے جی پھر اس کے بعد پروری انیس سو ستانمے سے اکتوبر انیس سو نننمے تک مسلم لیگ نون کے دور میں گیارہ اداروں کی نشکاری ہوئی ہے یہ پریوٹائزیشن آرڈیننس دو آزار بننے سے پہلی ہوئی ہے یہ پہلی ہوئی ہے جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کمیشن بننا چاہیے جو اس کی انکوائری کرے کہ یہ کس قانون کے تحت یہ نشکاری ہوئی ہے انیس سو ایک آنمے سے انیس سو ننن میں تک جو قانون پاس ہوا تھا جو آرڈیننس پاس ہوئی تھی جو آرڈیننس یہاں پر لاغو تھا اس سے پہلے کس قانون کے تحت نشکاری ہوئی تقریباً بہت ساٹھ ایک اور اس کے ساتھ یہ تیس آور اور گیار آور یہ نشکاری ہوئی ہے تو میں یہاں سے کہتا ہوں کہ آپ میربانی کر کے ایک کمیشن اس طرح بنائے جائے تاکہ اس کی پوری کے پوری سماعت ہو جائے یہاں پر انکوائری ہو جائے اور یہ سامنے آ جائیں پرویٹائزیشن دو ہزار کے بعد جی پرویٹائزیشن دو ہزار کے بعد جی نومبر دو ہزار ساتھ میں تریس ساٹھ نشکاری ہوئے اس کا بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر نہیں جی ہمارے اپنے بہت سارے ہیں یہاں پہ مسائل جو ہمارے علاقے کے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تو فیش کرتا ہوں جی یہ ہمارے علاقے نیس اون لوردیر جو ہے یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے اور وہاں کے غریب عوام نے اپنی مدداب کے تحت چار سو سے پانچ سو کلومیٹر سڑکی اپنی مدداب کے تحت خود بنائی ہے جی جو بارش کی موسم میں سڑکی خراب ہونے سے میرے غیور عوام کو کپی تقریب کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں کہ ان راستوں اور سڑکوں کو پکا کرنے کے لئے خصوصی گرانڈ منظور پرمائے جائے جنابی سپیکر آج کل کے دور میں تعلیم حاصل کرنا بہت اشد ضرورت ہے لیکن میرے حلقے میں پرہملی سکول اور لڑکیوں کی سکول کی تعداد بہت کم ہے اس لئے تقریباً چار پانچ چھے چھے کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ پرہملی سکول اپگریڈیشن سکولوں کے اپگریڈیشن کے منظوری دی جائے جنابی سپیکر ایک بہت پرانا مسئلہ ہے میرے حلقے انہ سیون میں جو کہ بجلی کا ہے جو کہ بجلی کا نمبر چلنا ہے جی وہاں پہ اب بھی ہے تقریباً یہ تین چار دن سے اب بھی نمبر شروع ہے وہاں پہ بجلی کا تو وہاں پہ دو ہمارے گریسیشن ہے لال قلعہ کا گریسیشن اور اسی طرح منڈا کی گریسیشن اگر وہ جلد جی مکمل کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہماری جو پیٹرز ہے اس پہ کام ہو رہا ہے وہ جلدی سے مکمل کر کے ہمارے اولٹیج کو اور نوٹ شیڈنگ سے نجات دلائے جائے شکریہ جو سوئے گیس جی وہاں پہ ٹرانسپیشن لائن بچی ہوئی ہے مگر یہ ڈسٹیبیوشن لائن نہیں ہے تو اگر جنابی سپیکر ڈسٹیبیوشن لائن کی منظوری ہو جائے تو یہ ہمارے علاقے کے لئے بہت اچھا ہوگا جی جنابی سپیکر صاحب میرے حلقی سیون میں صحت کا نظام بہت زیادہ ہم مشکل میں ہے اور ہسپتالوں میں سٹاب نرسز اور جو ڈاکٹرز ہیں اس کے وجہ سے بہت زیادہ مشکل اور تکالیف ہے تو اس کو دور کیا جائے بہت بہت شکریہ جائے تکنے 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 موسیقی